ماہ آدھی الازاخیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ آدھی الازاخیہ رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم محترم سامین اکرام حاضرین مسجد یہ مہینہ زلہج کا مہینہ ہے امام الولین والآخرین جنہائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑائی بیان کی جاتی ہے اتنی بڑائی کسی اور مہینے میں بڑائی بیان نہیں کی جاتی ان ایام کو اس مہینے کو حج والا مہینہ بھی کہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو دربارِ الٰہی میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اتنی بڑائی اور اس طریقے کی بڑائی کسی اور مہینے میں بڑائی بیان نہیں کی جاتی یہی وجہ ہے جو لوگ حج نہیں کر پاتے ہیں یا پھر یہ اپنی دبان میں کہیں جن کو اللہ تعالیٰ ابھی بلاتے نہیں ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں رہ کر اپنے اپنے علاقوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اور یہ عمل شروع ہو جائے گا کل سے ہر نماز کے بعد جتنے بھی ایمان والے نماز پڑھتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک بات اتنی زور سے کہ وہ خود سن سکیں اور جو بغل میں بیٹا ہو وہ بھول جائے اور اس کے کان میں چلے جائیں یہ الفاظ وہ بھی کہہ لیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں واللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے واللہ الحم ہم اسی کی بڑائی بیان کرتے ہیں ہم اسی کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے یہ امام الاولین والآخرین جناعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کے لئے ایمان والوں سے کہا ایمان والے وہ مرد جو نماز میں آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ یہ الفاظ کہہ لیتے ہیں اور گھر میں وہ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں وہ یہ الفاظ بھول جاتی ہیں ہماری ذمہ داری ہیں کہ ان کو بھی یہ بات بتائیں کہ آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے پر ایمان والے مرد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہیں آپ بھی یہی الفاظ کہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ بھی داخل ہیں یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہیں کہ گھر میں جا کر یہ بتائیں اور پھر وہ محول بن جائے گا وہ نورانی محول بن جائے گا کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے گی کتنا نور آئے گا کہنے اس سے ہوگا کیا کہنے یہ سب ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا امام الولین والعاخرین نے جب کہنے کا حکم دیا ہے اور امام الولین والعاخرین اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ إِلَّا بَحْيٍّ نُوحَا امام الولین والعاخرین وہی بات کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان سے کہنے کے لئے کہتے تھے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میری تعریف بیان کرو یہی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہی بات کہتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہان کا پالنہار ہے الرحمن الرحیم جو الرحمن ہے جو رحیم ہے مالک یوم الدین اس وقت اگر ہماری حکومت ہے اس وقت اگر ہماری باغ دور ہے اس وقت اگر ہمارے اندر ایٹھن ہیں تو یاد رکھنا چاہیے ایک موقع ایسا آئے گا جب ہماری کوئی اوقات نہیں رہے گی ہماری کوئی وساط نہیں رہے گی تو یہی بندہ کہہ رہا ہے اپنی دبان سے مالک یوم الدین وہ دن کون سا ہے قیامت کا دین ہے اس وقت ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں رہے گی ہوں گے اپنے گھر کے بادشاہ ہوگی ہمارے پاس سلطنت لیکن آج اگر کسی کے حکومت چلے گی آج کسی کا حکم چلے گا مالک یوم الدین یعنی اللہ تعالیٰ کا چلے گا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے لئے کہا ہے اور جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود کہی ہے اور وہ نہ سنے ایسا ہو نہیں شکتا یہ تو ایسا ہی بات ہو گئی کہ آپ ہم آپ سے یہ کہیں یا آپ ہم سے یہ کہیں کہ آپ میرے پاس آئیے گا اور آپ ہم سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کریں گے آپ کو دیا جائے گا کوئی پریشانی ہو تو ہم سے بتائیے گا آپ کی پریشانی انشاءاللہ ہم دور کر دیں گے اور جب موقع آئے ہم آپ کے پاس بہت جائیں یا پھر جس نے ہم سے کہا ہم اس کے پاس بہت جائیں اور ہم یہ کہیں بھئی آپ نے کہا تھا اور اس وقت میں بہت پریشان ہوں اور وہ انسان یہ کہہ دے وہ فلو فلو میں کہہ دیا تھا بس بات آئی تھی ہم نے کہہ دیا تھا سب لوگ کہہ رہے تھے آدمی کہے گا آپ سے بڑا سڑی انسان کوئی نہیں ہے اور رب العزتی والجلال میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کمنتا ہوں کہ جس کے در پر جا کر ہر اداسہ ٹھہر جاتا ہے جو دکھیاروں کی سنتا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا ہے جو ہر منگتے کا داتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کمنتا ہوں میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پر جاتا ہوں مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے خود مانگنے کے لئے کہا اور اللہ قبول نہ کرے یہ ہمارا دل تصور نہیں کر سکتا ہمارا دماغ تصور نہیں کر سکتا ایسا ہو نہیں سکتا پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے تعریف کرنے کے لئے کہا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی خود سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور ہمارے بگڑے کام اپنے آپ بن جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا لوگ یہ کہتے ہیں یہ بتائیے بڑی پریشانی کا عالم ہے کیا کرے کہتے ہیں فلا تصویم پڑھ لیجئے بڑی پتے کی بات بات زمین آگئی کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے کیا کرے کہیں گے فلا تصویم پڑھ لیجئے کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائی گی اور لوگ پڑھتے ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں ہوتا ہے ایسا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دروشری پڑھ لیجئے پریشانیاں دور ہو جائیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں پریشانیاں اپنے آپ دور ہو جائیں اور الحمدللہ ایمان والے پڑھتے ہیں جیل میں جو لوگ قائد ہیں وہ تقریحہ ہوئے ہیں جو لوگ موت کے موہ پہنچ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شفا دی ہے لیکن غلطی ہم سے یہاں پر یہ ہو جاتی ہے ہم یہ سوچ کر کے پڑھتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے دور ہو جاتی ہے اب علماء اکرام نے بڑی پتے کی بات بتائی کہیں گے جب بھی اگر تصویحات پڑھی جائیں تو نظر یہ ہونی چاہیے اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لئے پڑھ رہے ہیں اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو کام اپنے آپ بن جائیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہماری پریشانی ہے دور کر دیجئے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم نے اس نیت سے پڑھا پریشانی دور ہو جائے پریشانی دور ہو جائے گی لیکن مرنے کے بعد اس کا سواب نہیں دے گا کیونکہ ہم نے اس کو دنیا کے لئے پڑھا تھا دنیا میں ہمارا کام ہو گیا ہے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم جو بھی کام کریں مقصد یہ ہے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور جب آپ راضی ہو جائیں میرا کام اپنے آپ بن جائے گا تصویحات اللہ اکبر درو شریف کی تصویح امام الولین والعاخرین پر درو شریف کا نظرانہ جو پیش کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا علماء نے لکھا کیا کیا ہو نہیں ہوگا یہ پوچھو سب سے بڑی بات ہر ایک انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ بتائیے فلا مووی ہم نے دیکھی دی اور اس میں جو فلا ہیرو ہیں میرا فلا فائیورٹ ہیرو ہے لوگ یہ کہتے ہیں امام والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے اگر وہ مل جائیں تو کیا کریں گے آپ تو انسان جواب بات میں دیتا ہے پہلے خوش ہونے لگتا ہے کیا ملقات ہو سکتی ہے ان کی کیا اوقات اور کیا بسات درو شریف کا جب نظرانہ امام والا بندہ امام الولین والعاخرین کیلئے پڑھتا ہے خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اور امام الولین والعاخرین سے ملقات ہوتی ہے اس سے بڑی خوشبختی اور کیا ہوگی لیکن معاملہ یہ ہے ہمارا نظریہ بدل گیا ہے کس کا نظریہ بدلا ہے امام والوں کا نظریہ بدل گیا نماز پڑھنے والوں کا نظریہ بدل گیا تحجد اور اشراف پڑھنے والوں کا نظریہ بدل گیا بھرحال امام الولین والعاخرین جو باتیں بتائیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے ذلحش کے مہینے میں امام الولین والعاخرین جس قرآن مجید کا نزول ہوا اس قرآن مجید میں ایک آیت ہے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے بندے اس پر عمل کرتے ہیں کیا ہے امام الولین والعاخرین نے یہ آیت بتائی قرآن مجید میں یہ آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے اِنَّ صَلَاتِ بے شک میری نماز وَنُسُكِ میری قُربانی وَمَحْيَایَا میرا جینا وَمَمَاتِ مِرَا مَرْنَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب اللہ تبرک و تعالیٰ کے لئے ہے اب ذرا اپنے اندر نظر دوڑائیں کہ قربانی کے ایام میں ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں پندرہ ہزار مانے رکھتے ہیں انیس ہزار مانے رکھتے ہیں یہی وجہ ہے یہ بات کہی جاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر ایمان والے دیوالی کے دن کروڑوں روپے پھوک دیتے ہیں کہیں گے ان کا دل بہت بڑا ہے کہیں گے دل بڑا باد میں ہوگا ان سے بڑا بے بوقوف کوئی نہیں کوئی فائدہ ہوا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور ان ایام میں کتنوں لوگوں کا گھر جل جاتے ہیں کتنے کروڑوں کی سمپتیاں جل جاتی ہیں اور میاں کروڑوں کی سمپتیاں تو بہت دور کی بات ہے انسان نظر آتش ہو جاتا ہے جل جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہی وہ موقع تھا ہم نے انار جلائے تھا اور ہم نے فلا پٹاخا جلائے تھا اور یہ پٹاخا جل کر کے فلا بندے پر لگ گیا تھا اور وہ بندہ میرا بھتیجہ تھا میرا پوتا اور نوازہ تھا خوشی میں ہم اس گھر میں آئے تھے ایک بات یاد رکھنا آج کے بعد ہمارے گھر میں دیوالی نہیں منای جائے گی کبھی کسی نے یہ دیکھا کہ بقرائیت کے دن گھر میں قربانی ہوئی ہے اور کوئی آدمی مر گیا ہوئی ہم نے تو نہیں دیکھا بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جب قربانی ہوتی ہے ہم بھی خوش ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ کھانے کے لئے گوش آتا ہے اور وہ حلال گوش ہوتا ہے قربانی کا گوش ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کو گوش نہیں مل پاتا ہے پورا سال ہم ان کے لئے بھی یہ کوشش کرتے ہیں ان کے لئے بھی گوش بھیجوا دینا دیکھو یاد رکھنا ان کے گھر میں تو قربانی ہوئی ہے اور ان کے گھر میں نہیں ہوئی ہے ان کے گھر میں گوش بھیجوا دینا ہم بھی الحمدللہ دن میں بھی رات میں ب اور صبح ناشتے میں بھی گوشت کھا رہے ہیں یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم جب قربانی کریں مقصد کیا ہو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ مقصد یہ ہو کہ ہم یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لئے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا مقصد کچھ نہیں ہے کہیں گوشت تو اپنے آپ کھانے کے لئے ملے گا اور اللہ اگر راضی ہو گیا کہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہیں اللہ اگر راضی ہو گیا بگڑے کام بن جائیں گے کہیں گے بگڑے کام کہاں ہوتے ہیں کہیں دنیا میں ہوتے ہیں بٹیا کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور بھئیہ سعودی جانے کے لئے پریشان ہیں ٹکٹ نہیں ہو پا رہا ہے میڈیکل تین چار مرتبہ کروایا اور پھر نقصان ہو گیا اب کیا کریں کہیں گے امام الولین والآخرین سے پوچھئے آپ فرمانے لگے مَا عَمِلَ اِبْنُ آدَم مِن عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرُ اَحَبَّ إِلَ اللَّهُ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمْ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَا فِيهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُوا مِنَ اللَّهُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعْبِ الْأَرْضِ فَطِیبُوا بِهَا نَفْسًا آپ فرمانے لگے ایام قربانی میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے عمل اور بھی پسند ہے لیکن قربانی کے ایامیں ہمارے پاس بوساد ہے طاقت ہے مال ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں بقریت کے بعد ہمیں بٹیا کی شادی کرنی ہے اور اس میں اتنا پیسہ لگنا ہے پیسہ روک کے رکھو کہیں گے یہ مناسب نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہیں گے جب شادی انسان کرتا ہے دس لاکھ میں بھی شادی ہو جاتی ہے اور دس ہزار میں بھی ہو جاتی ہے ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جب شادی کے ایام آتے ہیں تو دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں اور جب ایمان کی باری آتی ہے یہ سچا واقعہ ہے ضمنان ایک بات یاد آگئی کہ ایک صاحب نے حیدر آباد میں اپنی لڑکی کے شادی میں دس کروڑ روپے خرچ کیے اور الحمدللہ ایمان والے جانتے ہیں ایمان والوں کے پاس اللہ تعالی نے مال بہت دیا ہے لوگ جانتے ہیں بتاتے نہیں ہیں کہ کیوں نظر لگ جاتی ہے لوگوں کی ہائے لگ جاتی ہے حسد کرنے لگتے ہیں مال برباد ہو جاتا ہے الحمدللہ ایمان والوں کے پاس پیسہ بہت ہے اور وہ کسی مسجد کے ذمہ دار بھی تھے اور اس مسجد میں ہوا یہ وہاں کے جو امام صاحب تھے ان کے گھر میں پریشانی آگئی اہلیہ بیمار ہو گئی گھر چلے گئے اور وقت پر نہ آسکے تو انہوں نے یہ کہہ دیا آپ جائیے اور جب لوگوں نے منع کیا تو یہ کہنے لگے ان سے ان کی تنخواہ اتنی پرسنٹ کارٹ لی گائے گی جو آدمی اپنی بیٹیا کی شادی میں دس کلوڑ روپے خرش کر سکتا ہے وہ ایک ایمان والے کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا اگر ایسا ہے تو معاملہ یہ ہے ابھی تک ہمارے دل میں ایمان نہیں آیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بکرے پر اللہ لکھا ہوا ہے جس کی قربانی زیادہ مقبول ہوگی اور جس ایمان والے کے دل میں پورا قرآن مجید محفوظ ہو جس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام محفوظ ہو جس بچے کو سور فاتحہ یاد ہو اور ہم چھوٹی سی بات پر اس کو ایک تماشا مار دیتے ہیں یہ بدبختی بدنصیبی اور بدعلمی نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے امام الولین والآخرین فرمانے لگے ایام قربانی میں قربانی سے زیادہ عمل اللہ تعالیٰ کوئی محبوب نہیں ہے اور قیامت کے دن یہ جانبر آئے گا ہمارے لئے آئے گا کہیں گے جیسے ہم نے قربانی کیا تھا سنگوں کے ساتھ بال کے ساتھ کھروں کے ساتھ سب چیز کے ساتھ یہ ہمارے پاس آئے گا اور پھر ہم کو لے کر جنت میں چلا جائے گا کہیں گے اب سے ہی پھیک رہے یہ امام الولین والآخرین کا فرمان ہے اور ہم یہ کہتے ہیں امام الولین والآخرین نے ایک ایک بات بتائی ہے سچ بتائی ہے اور آخری جملہ امام الولین والآخرین کا بڑا اہم وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُوا مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا اس سے ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ فرمانے لگے یہ قربانی کا جو خون ہے زمین پر گرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے جب قبول ہو جاتا ہے ہم جب کوئی نیک کام کرتے ہیں امان والے جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہیں گے نماز پڑھنے آئے ہیں اب دعا کرو قبول ہوگی کہیں گے کیوں بغیر نماز پڑھنے ہی بھی دعا کی جا سکتی ہیں کیوں قبول نہیں ہوگی امان والا کہتا ہے تب بھی قبول ہوگی لیکن اب نیک کام کیا ہے اب اور قبول ہو جائے گی ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کی ہے خون بہا ہے ہم نے صفح و صف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے قربانی کی ہے کہیں گے اب دعا کرو قبول ہوگی کہیں گے کیا دعا کریں کہیں یہی دعا کی جائے اے اللہ ہم نے قربانی آپ کے لئے کی ہے اور آپ زمین و اسمان کے پیدا کرنے والے ہیں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں کہ کیا مطلب میں نے اس قربانی میں دکھاوا نہیں کیا ہے میں نے اس قربانی میں صرف و صرف یہ نظر رکھا ہے کہ آپ راضی ہو جائیے میرا مقصد قطن یہ نہیں تھا کہ پڑوسی یہ کہیں گے اللہ ہو اکبر اتنا ماہنگا جانور لے کر کے آئے ہیں اور اتنا خوبصورہ جانور لے کر کے آئے ہیں بڑا پائزہ ہے اے اللہ میرا مقصد کچھ نہیں تھا مقصد صرف اتنا یہ تھا کہ آپ راضی ہو جائیے یہی فرمان مصطفیٰ ہے فطیبو بہا نفسا فطیبو بہا نفسا خوشدلی سے قربانی کرو قبول ہوگی یہی ہماری ذمہ داری ہے ہم جب بھی قربانی کرے مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو جائے ہمیں دکھاوا نہیں چاہیے اور گوشت تو اپنے آپ کھانے کے لیے ملے گا یہ امام الولین والا آخرین کا فرمان ہے اور ایک آخری بات امام الولین والا آخرین فرمانے لگے صحبے کرام فرمانے لگے کہ ہمارا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم لوگ ایام قربانی میں جو جانور خرید کر کے لاتے تھے ان کو خوب کھلاتے تھے پالتے تھے اور ان کو موٹا و تازہ کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے اور ہمارا بھی معمول یہی تھا مدینے میں جتنے صحبے کرام تھے ان کا بھی معمول یہ تھا ہم یہ سوچتے ہیں آخری دن لے آئیں جانور وہ پھر قربانی کر دیں گے وہ محبت نہیں پیدا ہو پاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے درمیان تھی ہم نے بھی دیکھا ہے یہاں پر جتنے موجود ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ جانور زباہ کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آسو جاری تھے اور جانور کی گلے سے خون نکل لاتا آسو بھی بہہ رہا ہے خون بھی بہہ رہے خون بھی بہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام جذبات کو قربان کر دیا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اور جب بھی اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے وہ ضرور قبول کرے گا اور لوگ یہ کہتے ہیں دعائیں مل جائیں بڑی کام کی بات ہے میاں اس سے بڑا عمل کیا ہوگا اور ایسے موقع پر دعا کیا دے گا انسان اللہ تبارک و تعالی راضی ہو رہا ہے آخرین بس یہی کہیں گے یہ عارضو نہیں یہ عارضو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کنات لحد میں اتار دو اور دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار اے موث مجھ کو تھوڑی سی محلت ادار دو اور سنتے ہیں چاکنی کہیں لمحہ بہت کٹھن لیکن نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو اگر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے کھیلو گر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو اور یہ جابی ظہوری یہ جابی ظہوری نبی کے تفیل ہے یہ جابی ظہوری نبی کے تفیل ہے اس جا کو حضور کا صدقہ اتار دو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنتے پڑھ لیجئے